گنٹندری دیوز کی پریڈ میں لگاتار تیسری بار ہریانہ کی جھاکی شامل کی گئی اس بار کی جھاکی کی پہلی جھلک کا سامنے آئی ہیں جسے پریوار پہچان پتر کی ٹیم کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ہریانہ کی جھاکی لوگوں کو سائیبر سٹی کی آدھو نکتہ کے ساتھ ساتھ راکی گڑی کا اتحاس اور ہریانہ کے کرشیوں اور سنسکرتی سے بھی روبرو کروائے گی ہریانہ کی اس بار تیسری بار جھاکی گنٹن دیوز پر کرتے بے پت پر دیکھنے کو ملے گی میرا پریوار میری پہچان جھاکی کی ٹھیم رہے گی یہ جو ٹھیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو کی کرتے بے پت پر ایک بار پھر تیسری بار لگاتار دیکھنے کو ملے گی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن مندی برار جی خود یہاں پر سویم پہنچے ہیں اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو میرا پریوار میری پہچان کی ٹھیم پر اس بار کرتے بے پت پر جو تیسری بار لگاتار ہریانہ کی جھاکی دیکھنے کو ملے گی اس کی تیاریوں کا جائجہ لینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور میرے ساتھ اس سمیں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن مندی برار جی ہے سر اس بار گنتن دیوست پر کرتے بے پت پر تیسری بار لگاتار ہریانہ کی جھاکی دیکھنے کو ملے گی اس بار کی تھیم کیا رہے گی اور کیا خاصی ہے دیکھیں یہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے کہ پچھلے نو سال میں پانچ بار ہریانہ کی جھاکی سیلیکٹ ہوئی ہے اور اب اس سال لگاتار تیسری بار ہریانہ کی جھاکی سیلیکٹ ہو رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں فائنل ٹچز دی جا رہی ہیں اور پریوار پہچاند پتر کے ساتھ ہمارا جو ہم نے جو کارے کیا ہے وہ اس سمیں مکھت تھیم ہے جو بھارت سرکار نے تھیم بکست بھارت کی دی ہے اس کو لے کر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاکی میں ہمارا جو انشین ٹائمز ہے راکھی گڑی اس کو لے کر پھر ساتھ کے ساتھ آگے ہمارا انڈسٹریلائزیشن جو ہریانہ میں ہو رہی ہے ہمارا جو سائیبر بنا ہوا ہے انفرسٹرکچر چاہے وہ ہمارا میٹرو ہے چاہے ہمارا روڈ نیٹورک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایگریکلچرل ڈیویلپمنٹ ہے اور فلوری کلچر کا ڈیویلپمنٹ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور ایک بہت مہت پوپون بات ہے کہ جو محلہ سشکتی کرن ہے وہ بھی اس کے مادیم سے دکھایا جائے گا کہ کس طریقے کے ساتھ محلائیں سشکت بن رہی ہیں آپ جھانکی کے آگے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کس طرح ہمارا ہریانہ کی بیٹی نے ایک ٹیبلٹ پکڑا ہوا ہے یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے وہ ناکیول فیزیکل انفرسٹرکچر لیکن جو ڈیجٹل انفرسٹرکچر ہے کیونکہ اگر پون روپ سے وکسط ہونا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر ناغرک کو سروسز پروائیڈ کی جائیں ہر ناغرک کے لئے سروسز بڑی آسان طریقے سے کی جائیں اور پریوار پہچان پتر کے مادیم سے یہ سروسز آسانی سے پروائیڈ کی جا رہی ہیں سٹیٹ پرو ایکٹیولی لوگوں کو سروسز پروائیڈ کر رہا ہے دفتروں کے چکر کاٹنے کی بجائے ان کو آٹومیٹکلی سروسز پروائیڈ کی جا رہی ہیں یہی ہماری جھانکی کا تھیم ہے اور یہی وکسط بھارت کو آگے لے جا کے ہریانہ کی پہچان کی تھیم پر ادھاریت ہے لیکن جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریوار پہچان پر کے مادیم سے ہریانہ سرکار کی جتنی بھی یوجنہ ہیں وہ ایک ہی منچ پر ہم دکھائی دیں گی اس 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 سے کیا لگتا ہے سر کیا سندیش ہریانہ کی جنتہ کو جائے گا جب کرتے بے پت پر یہ جہاں کی دیکھنے کو دیکھیں ہریانہ کی جنتہ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ساری سروسز آسان بنائی جا رہی ہیں آج کے دن ادھارن کے روک پر اگر کوئی ردہ وسطہ سمان کے لیے eligible ہوتا ہے تو automatically سرکار اس تک پہنچتے ہیں اگر کوئی 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو میسیج آتا ہے کہ آپ اپنا ووٹر آئی کارڈ بنائیے اس لیے سرکار کٹی بد ہے کہ کس طریقے کے ساتھ سروسز آسان بنائی جائیں پار درشتہ کی طریقے سے بنائی جائیں اور پونڈ روپ سے میں پہلکل آپ نے سنا مندی براد جی جو ڈائریکٹر پبلک لیکلینٹ نہیں جنہوں نے اس جھانکی کے بارے میں بتایا کس طریقے کی جھانکی ہے اور کس طرح سے بنائی جائیں میرا ساتھ کیا نام ہے آپ میرے نام نحمد موگیاں ہے یہاں پر i am one of the only women fabricators and of the youngest age 26 years old haryana has believed in us and given us the opportunity to make the giant represent the states of are gonna ہمارا نیچے راکھی گڑی پورا دکھایا ہے کیسے آکیولوجیز پورانے زمانے کیا آکیٹیکچر انفرسٹرکچر پورٹ اور بہت سارا آٹیفیکس جھون رہے ہیں جو ایک چھوٹی لڑکی جو گورنمنٹ سکول میں اپنے ٹائپ میں پڑھائی کر رہی ہے اور اس کو سکولوشپس اور سارے سکیمز بس one touch away اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اس کو سارے سکیمز آویل ہو رہے ہیں وہ پرانٹ ریکٹر پر دکھائے جا رہا ہے ہریانہ سرکار کی طرف سے جتنی بھی سکیمیں چلائی جا رہی ہیں وہ ساری سکیمیں اس آپ کو دیکھنے کو ملے گی جب کرتے پر پر یہ جھاکی چلے گی اور جو پہلا سوروپ آپ کو دکھا دوں جو سٹارٹنگ سے جو سوروپ ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریانہ کی یہ جھاکی ہوگی جس پر صاف طور سے یہ ہریانہ لکھا ہوگا اور جب کرتبے پت پر چلے گی تو سب سے پہلے ایک ہریانہ کی جو بیٹی ہے وہ ٹیبلٹ لے کر کے ہاتھ میں کھڑی ہوگی کیونکہ حالی میں جو ہریانہ سرکار نے ابھی چھاتروں کو جو ٹیبلٹ باٹے ہیں وہ اس جھاکی میں جو ہے پردرشت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ فول آپ دیکھ سکتے ہیں کسان جو ہے ان کام کرتا ہوا یہاں پر نجر آئے گا یہ راکھی گڑی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہریانہ کا فہمز جو راکھی گڑی ہے وہ بھی یہاں پر درشایا گیا ہے اس کے علاوہ جو ڈبلپمنٹ ہوئی ہے دلی انسیار میں آپ دیکھتے ہیں گھڑگاؤں ایک ایسی پہچان بن چکا ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی یہاں پر درشایا گیا ہے میٹرو بھی یہاں پر دکھائی گئی ہے یہ ساری جو تصویریں ہیں وہ آپ کو کرتب پت پر دیکھنے کو ملے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہریانہ ایک ایسا راجے ہے جو تیسری بار لگاتار کرتب پت پر اپنی جھاکی کو پردرشت کرتے ہوئے نجر آئے گا اور آج جائجہ لینے کے لیے ڈائریکٹر پبلک لیشن مندی براد پہنچے ہیں جنہوں نے اس پوری جھاکی کو دیکھا ہے اس میں کیا بھی کمیاں رہ گئی ہیں وہ پورا کرنے کے لیے یہاں پر ابھی ادھکاریوں انے جو لوگ ہیں یا ان کو دشا نردیش دیتے ہوئے نجر آئیں گے اور اب تک ہریانہ جب سے بنا ہے ایک نومبر 1966 کے بعد پانچ بار جو کی کرتب پت پر یہ جھاکی جو ہے اب تک دیکھنے کو ملے گی جو کی پانچویں بار اب ہوگا ایک سے پہلے 2015 سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور نو سال میں پانچویں بار پانچ بار جو ہے ہریانہ کی جھاکی کرتب پت پر دیکھنے کو ملے گی اور لگاتا تیسری بار ہم دیکھ رہے کی کنٹینیو چاہے ہم 2022 کی بات کریں تو اس سمیں کھیلوں پر ادھاریت جو ہے تھیم تھی جس میں حالی میں اس میں تمام جو کھلاڑیوں نے پورے دیش میں ہریانہ کا نام روشن کیا تھا وہ سب ہی کھلاڑی جو ہے جھاکی پر دیکھے تھے 2023 کی بات کریں تو انتر راستی گیتا محصب پر جھاکی تھی جو پریوار پہچان پتر ہریانہ سرکار کی طرف سے حالی میں جو سب ہی کے بنایا گئے ہیں اور اس پریوار پہچان پتر کے مادم سے اس جھاکی میں اس لیے اس کا نام میرا پریوار میری پہچان دیا گیا ہے تو اس بار کرتب پت پر لگاتار تیسری بار ہریانہ کی جھاکی دیکھنے کو ملے گی کیمرامین راجیس کے ساتھ گلچن گروور ڈلی